پنجاب کے اسری میں ہے آپ سب کا سواگتہ ہے میں ہوں چندر شہکر دھرنی رندیر سنگھ بدران پنجاب باہرینہ بار کانسل کے پورا بدحقش ہمارے ساتھ موجود ہیں بات چیت کریں گے بدران صاحب سواگتہ ہے پنجاب کے اسری میں ہاں جی دھرنی صاحب آپ کبھی میں تیہ دل سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑے مہتوپون وشہ پر آپ نے آج اپنا قیمتی سمیں نکالیا پنجاب کے اسری ٹی وی کی طرف سے دیکھئے ہر راجنیتہ ہر ویکتی سگر اور سستے نیائے کی بات کرتا ہے جن جن تک سگر اور سستے نیائے پہنچے اس کی بات تو سب ہی کرتے ہیں لیکن یہ کیسے مہیا کرائے جائے اس پر نہ تو کوئی راجنیتک پارٹیاں نہ ہی کوئی انہیں ویکتی کلیر کٹ اپنے وچار رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں انیس چھاسٹ میں ہریانہ بنا ہریانہ اس کے بعد سے ہریانہ اور پنجاب کا ہائی کوٹ ایک ہے اور اتنے لمبے سمیں میں ہائی کوٹ میں کوٹس کے سیج کی کافی ساری سنکھیا بڑھ چکی ہے اتنا سارے انفرسٹرکچر ڈیویرپ نہیں ہو پایا کہ لوگوں کو سگر اور سستے نیائے مل سکے ہائی کوٹ میں چار لاکھ سے زیادہ کوٹس کے سیج پینڈنگ ہے جو پنجاب ہریانہ کے ہیں جس میں میجر سیر ہریانہ کا ہے جدی ہم ڈسٹرک کوٹس کی بات کریں تو ہریانہ کے ڈسٹرک کوٹس میں چودہ لاکھ سے زیادہ کوٹس کیسیز ابھی پینڈنگ ہے جن کی انتجار ہے جو مقدمے بات ہے ان کو کہ ان کے نیرنے سگر ہوں یدی ہم ہریانہ اور پنجاب میں ٹوٹل کیسیز کی بات کریں تو ہریانہ میں کوٹس کیسیز پنجاب سے کہیں زیادہ ہیں پنجاب میں ٹوٹل یدی کوٹس کیسیز ہم دیکھیں تو آٹھ لاکھ سے کچھ زیادہ ہیں لیکن ہریانہ میں چودہ ناک سے زیادہ کوٹس کے سیجے ڈسٹی کوٹس میں پینڈنگ ہے اس رفتار سے یہ دی کوٹس کا سسٹم چلتا رہا تو ایک دن لوگوں کا وشواس اس سے کمجور ہوگا ٹوٹے گا اور ابھی ہم اپنے کلائنٹ سے کئی بار بات کرتے ہیں ہمیں اکثر ہی سننے کو ملتا ہے کہ کافی لمبے سمجھ تک انتجار کرنے کے بعد بھی نہیں مل پاتا ہمارا اپنا آنبھو ہے 20-25 سال تک کوٹس کے سیجے کئی بار چلتے ہیں جہاں وکیل کا ایک دائتو ہے اپنے کلائنٹ کے پرتی ایمانداری اور محنت سے اس کے کیس کی پیروائی کرنا وہاں ہمارا اس کے پرتی بھی دائتو ہے کہ سیکر اور سستہ نیاں کیسے ملے یہی میرا ایک ابھیان ہے میں سمجھتا ہوں یہ دی ہریانہ کا ہائی کورٹ الگ ہوگا پنجاب کا ہائی کورٹ الگ ہوگا تو دونوں راجیے کے جو نیاں پرابت کرنے کے اچھک لوگ ہیں جو کوٹس میں اپنے لیٹی کے سن جنہوں نے دائر کی ہوئی ہے ان دونوں کو ہی فیدہ ہوگا ہماری کانون میں صدرست ہوگی ٹوٹل جو وکاس ہے اس سے بڑھے گا ہم ایک کیسیج کے دی ہسٹری لیں تو ہریانہ میں کورٹس میں کریمل کیسیج پنجاب سے کہیں زیادہ ہیں ہریانہ میں نو لاکھ کے آس پاس کورٹس کیسیج کریمل سائیڈ کے پینڈنگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنکھائی دی کورٹس کیسیج کی بڑھتے رہی اور لوگوں کو سیکر اور سستہ نیاں نہیں ملا تو ایک سمجھ آئے گا جب لوگ کورٹس میں جانا بند کر دیں گے بدران صاحب راجنیتک روپ سے دیکھیں تو لگوک 35-40 سال سے تو میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ گتیوی دیاں جس پر کار چلتی ہیں ہر نیتہ جو چیم نیسٹر کا دعوی دار ہوتا ہے ہر راجنیتک دل یہ بادہ کرتا ہے کہ ستہ میں آتا ہے الگ ہائی کورٹ ہرینہ کو ملے گی الگ راجدھانی ملے گی الگ جو ایس ویل کا پانی ہے وہ آئے گا چلو ایس ویل کا تو سپریم کورٹ نے ڈیسیجن جو دے رکھا ہے اب اس پر لگاتا دونوں سٹیٹ کے چیم نیسٹر پر میٹنگ چل رہی ہیں لیکن اس معاملے میں جو راجنیتک روپ سے اگر کہا جائے کہیں نہ کہیں چوک رہی ہے دیکھئے راجنیتک یہ بات کریں تو آنے والے سمجھ میں راجنیتک لوگوں کو لوگ بکسیں گے نہیں یہ دی سیکر اور سستہ نیاں نہیں ملے گا تو لوگوں میں ایک قسم کی آرازکتہ پھیل جائے گی ہریانہ میں چالیس لاکھ سے زیادہ ویکتی اپنے کورٹس کے سیج کے فیصلے کے انتجار میں ہیں اتنی بڑی سنکھیا اتنی لوگوں کے ایسانتوستی راجنیتک لوگوں کو آنے والے سمجھ میں فیس کرنی پڑے گی جب آنے والا چناؤ ہوگا تو اس میں جواب دہی تیہ کی جائے گی کہ کس وجہ سے ہریانہ کا الگ ہائی کورٹ نہیں بنا کس وجہ سے ہریانہ کے آز تک بھی اپنی راجدھانی نہیں بنی پچاس لاکھ لوگوں کے ایسی کورٹس کے سیج ہیں تو آنے والے سمجھ میں ایسی پارٹیوں کو بھروت ہوگا جو ہریانہ کے ہائی کورٹ کو بنانے میں کہیں کہیں اٹچنے ڈالتے ہیں یا جھوٹے وادے کرتے ہیں ہمارا ایک سنکلپ ہے کہ آنے والے چناؤں سے پہلے پبلک کوئی اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ اپنے ہائی کورٹ آلگ ہو راجنیتک ویکتی جو درد اچھا سکتی رکھتے ہیں نیائے دینے کی ان کو کوئی نیرنے لینا پڑے گا اس میں اگر دیکھا جائے راجنیتک اچھا شکتی کے علاوہ اگر بات کی جائے تو نیائے کو ببستہ میں جو اس وقت جوڑی شریح کی جتنی پوسٹیں پنجاب آ رہے ہیں آئی کورٹ میں ہیں کیا وہ سفیشنٹ ہیں بلکل جو پوسٹیں ہیں ابھی ہریانہ آئی کورٹ میں بہت کم ہیں یہ دیسی در سے کورٹس کے سیج کا نیرنے کیا گیا آج چار لاکھ سے زیادہ کوٹس کے سیج پینڈنگ ہے تو آنے والے تیس چالی سال تک میں نہیں سمجھدہ کین کیس کی بیک لوگ ختم ہوگی رادر لیٹی کے سن بڑھتی جائے گی پینڈنے سی بڑھتی جائے گی بڑھتے جائیں گے اور یہ ایک ایسی ستھی ہے اس نیائے واسطہ میں ہریانہ کی ادھی بات کریں پچاس ہزار سے زیادہ وکیل ہیں جو کوٹس میں پریکٹیس کرتے ہیں جو اپنا ویدھی ویبسائل سے جڑے ہیں آج سبھی میں ایک روز ہے اس بات کو لے کر کہ لیٹیگیشن کی پینڈنے سی بڑھ رہی ہے کوسٹ بڑھ رہی ہے لیٹیگیشن کی ایڈوکیٹس کے پاس یہ دی سنکھیا کی انسار پرانے کیسیز کو مینٹین کرنے کے جو خرچے ہیں وہ نہیں ملے تو کافی وکیلی پرفیسنل کو چھوڑ جائیں گے اور نئے آنے والے جو پرفیسنل ہیں ان کے لیے ایک کافی کٹھین سمیہ ہے یدھی لیٹیگیشن کو ہم نے بڑھانا ہے پر کیپٹا جیسی انکم بڑھتی ہے اسی صاحب سے لیٹیگیشن بڑھتی ہے لیکن اس کا ڈیسپوجل بہت ضروری ہے یدھی لیسپوجل نہیں ہوگی تھی لیٹیگیشن بھی کم ہوگی لوگوں کا کورٹ سے اسوی وستہ سے ڈیموکریسی سے کہیں نہ کہیں ویسواس کمجور ہوتا ہے تو ایک سمیہ ہے جب لیکل پرفیسنلز کو اور نیا پرابت کرنے والے لوگوں کو ایک سنگھرس کرنا پڑے گا سرکاروں پر ایک دباہ بنانا پڑے گا کہ آپ اتنے لمبے سمیہ تک ہائی کورٹ نہیں دے پائے ہریانہ کو تو اب سمیہ آئے گا کہ ویرود کرنے کا جو پولٹیکل پارٹیز ہریانہ کے ہائی کورٹ کے پکس میں نہیں ہیں ان کا آوشیہ ہی آنے والے سمیہ میں بھاری ویرود کیا جائے گا دنے واد تو یہ ہے رندیر سنگھ بدران بار کانسل پنجابہ ہریانہ کے پورو چیئرمن ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو راجنیت اقدل وائدہ کرتے ہیں اور پنجابہ ہریانہ ہائی کورٹ میں پنجاب کی الگ ہائی کورٹ اور ہریانہ کی الگ ہائی کورٹ بنوانے میں سکشم نظر نہیں آتے ان لوگوں کا ویرود کرنے کے لئے جنمت تیار کریں گے اور اگامی چنانوں سے پہلے یہ اسی ابھیان پر ہریانہ میں لگے ہوئے ہیں لگاتار ہریانہ کا دورہ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ جس پرکار سے ڈسپوزل بہت کم ہے کئی لٹیگیشنز ایسی ہیں جو پندرہ پندرہ اٹھارہ بیس بیس پچیس پچیس سال چلتی ہیں وہ جوڈیشری میں کم ججز ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں دکت جو ہے عام ناغرک کو سہن کرنی پڑتی ہے پچاس لاکھ لوگ اگر ہریانہ کے لٹیگیشنز میں فسے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس پر سرکاروں کو بھی بہت گمبیرتا سے سوچنا چاہیے تثہ پنجاب ہریانہ کی الگ ہائی کورٹ بہت جلدی بننی چاہیے اس کی یہ پرجور مانگ کر رہے ہیں کیمرمن سنجے سنگھ کے ساتھ چندر شیخر دھرنی پنجاب کسری ٹی وی چندیگڑ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد